میگا پروجیکٹ جو بھارت کو ہمیشہ ہمیشہ کیلے بدل کر رکھتے کا دوستوں آج تک کبھی کوئی اس سمسیا کا سمدھان نہیں کھوچ پائے ہے بھارت کی ساتھ بھارت کی پوپولیشن دنیا کی اٹھرا پرتشت آبادی کو ریپریزن کرتی ہے جبکہ بھارت کے پاس دنیا کا کیول چار پرتشت پانی ہی موجود ہے بھارت میں جہاں ایک علاقہ لگاتار سال در سال مونسون میں بارگرست ہو جاتا ہے وہیں ایک دوسرا علاقہ ایسا بھی ہے بھارت کے اندر جو سالوں سال سے سکھا ہی پڑا ہے پر دوستوں اب بھارت میں ایک ایسا میگا پروجیکٹ کام کر رہا ہے جو بھارت کے اندر بارگرست علاقوں میں بارا آنے شروع گا سکھا گرست علاقوں کو پانی دے گا تاکہ وہ بھی وہاں پر بھی ہریالی آ جائے دیش کی پانی کی ضرورت بھی پورا کرے گا اور دیش کو چین تیس ہزار میگا وارٹ کی بجلی بھی دے گا دیش کو ایک ریولیشنری ٹرانسپورٹ سسٹم بھی دے گا جہاں دوستوں آپ کے بانگ میں چل رہا ہوگا کیا کیا ایسا کیا کرنے والا ہے بھارت بھارت ایک بہت بڑا میگا پروجیکٹ لے کر آیا ہے ریور لنکنگ پروجیکٹ جس میں بھارت کی تیس ندیوں کو 37 37 لنکس کے مادیم سے جوڑا جانے والا ہے لسٹ ہم آپ کو بتائیں گے کون کونسی ندیوں کو جوڑا جانے والا ہے اور آپ کو بتا دے دوستوں بھارت کی تیس ندیاں ہر سال ان کا پانی لگاتار بھیتا تھا اور سمندر میں ویست ہو جاتا تھا نہ ان ندیوں پر ڈیمت نہ ان ندیوں کا پانی جہاں ضرورت ہے وہاں جا پاتا تھا جب برسات تیز ہوتی تھی تو ان ندیوں میں باڑھ آتی تھی نتیجتن اس کے تٹورتی جتنے بھی علاقے تھے جتنے بھی شہر تھے جتنے بھی گاؤں تھے اس سب بہا جایا کرتے تھے پورا پانی جو ابھی آتا تھا وہ انہی ندیوں میں آتا تھا تو رسٹ آف دے جگہوں میں ہوتا ہے باقی جگہوں میں یہ ہوتا تھا کہ وہاں سوکھا پڑ جاتا تھا بھارت کا اگر یہ میگا پروجیکٹ بن کر تیار ہو گیا دوستوں ریور لنکنگ پروجیکٹ تو پورے دیش کے اندر پانی کی سپلائی یونی فارم ہو جائے گی اور پورے دیش کے اندر جو کسان وہ پھر اس کے بعد مونسون پر ڈیپینڈ ہونا چھوڑ دیں گے دوستوں یہ ایک ایسا میگا پروجیکٹ ہے جو دیش کو سیدھے سیدھے واپس سونے کی چڑیا بنا سکتا ہے تو بڑا دھیان سے سنیے گا آخر RLP کام کیسے کرے گا کون کون سی ندیاں اس میں لنک ہوں گی اتنی ساری ندیوں کو جوڑنے کیلئے کتنے ڈائم اور کتنے نہر اور کتنے سٹاپ ڈائمز بنایا جانے والے ہیں کیا اس کے لئے ندیوں کا رکھ موڑنا پڑے گا کیا بھارت سرکار کے پاس اتنا فنڈ موجود ہے کہ وہ اس پورے پرجیکٹ کو پورا کر سکتی کیا بھارت کی تیس مہا ندیوں کو جوڑنے کا کام بھارت سرکار کر سکتی آئیے جانتے اس ویڈیو میں سوچیے کیسے بھارت کے بارے میں کلپناہ کیجئے کیسے بھارت کے بارے میں جہاں پانی کی کمی کیول کلپناہوں میں ہو سوچئے کیسے بھارت کے بارے میں جہاں بار اور سنکھے کو ختم کرنا ہے کے اول ایک بٹن کے سوچ کے کلک جتنا آسان ہے سوچئے اس بھارت کے بارے میں جہاں کھیتی میں اس پرکار کی ہریالی اوپرے جیسے آج تک کبھی نہیں اوپرے دوستوں یہ کسی فیوچرسٹک نوویل کی کہانی نہیں بلکہ ایک ریالٹی ہے بھارت کے ریور لنکنگ پروجیکٹ کا وعدہ ہے دوستوں دل سے بات کریں ریور لنکنگ پروجیکٹ بھارت کا ایک ڈیئرنگ ایک سہاسک پلان ہے جس میں کئی میجر ریورز کئی مین ندیوں کو کینال اور ویزروائرز کے مادیم سے جوڑا جائے گا تاکہ پانی کو سرپلس ایریا یعنی جہاں زیادہ پانی ہے وہاں سے ڈراؤڈ پرون ریجن جہاں پر سکھا پڑتا ہے ان شیطروں میں ری ڈسٹریبیوٹ کیا جا سکے گا دوستوں یہ ایک ویرات قدم ہے دیش کی پانی کی سمسیہ کو ختم کرنے کا جس میں سیریز آف ڈیمز بنایا جائیں گے سیریز آف کینال سسٹمز بنایا جائیں گے ایک ایسا ایریگیشن سسٹم ڈیولپ کیا جا گا ریور لنکنگ پروجیکٹ کے چاروں طرف کی بھارت کے ہر علاقے تک پانی پہنچے جہاں سرپلس جہاں زیادہ ہے وہاں سے کم کی طرف پہنچے اور اس کے لیے بہترین انجنئرنگ ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جا گا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس پریاس کو پورا کرنے کے لیے ہمیں ندیوں کے دریکشنز کو موڑنا پڑے گا تاکہ ایک ندی دوسری ندی سے جوڑ سکے اور اس میں سمائے لگے گا ریسورسز لگیں گے اور فنڈز بھی لگیں گے دوستوں یہ ریور لنکنگ پروجیکٹ کی جو پری کلپنا ہے یہ بریٹش کال سے شروع ہو چکی تھی یہ چک کیا گیا یہ انالائز کیا گیا کہ بھارت کا ایک علاقہ سال در سال بارگ ریس رہتا ہے انجینئر نے انیسوی سنچوری میں پرپوس کیا تھا یہ جو مین ندیاں بھارت کی انہیں لنک کر دینا چاہیے اور اس سے ٹریڈ بڑھے گا ٹریڈ دینے کی ویاپار بڑھے گا ندیوں کا جو راستہ ہے اسے انلینڈ ٹرانسپورٹ کے لیے استعمال کیا جائے گا بورٹ چلیں گی ایک شہر سے دوسری شہر جانے کے لیے جو ندیوں کا جو لنک بنا ہوا ہے اس کا استعمال کیا جائے گا اس سے ٹریڈ بھی بڑھے گا اور پانی کی کمی بھی دور ہوگی تو ارثر کارٹر نام کے ایک بریٹش انجینئر کے دماغ میں یہ آئیڈیا آیا تھا انیسوی سنچوری کو پر یہ پوری طریقے سے پریشکرٹ نہیں تھا پھر آیا انیس سو نبی کا دشک جس میں ڈاکٹر کے ایل راو جو فورمر ایریگیشن منسٹر تھے سچائی منسٹر تھے آپ کو بتا دیں وہ ایسی سچائی منسٹر نہیں بنے تھے ان کے پاس ڈائم ڈیزائننگ کا بہت بڑا ایکسپیرینس تھا ڈائم ڈیزائن کیا کرتے تھے تو انہوں نے پریقلپنا کی تھی کہ نیشنل وارٹر گریڈ ڈیولپ کرنا چاہیے دیشک اندر جس میں ندیوں کو جوڑا جانا چاہیے اس کے بعد ٹال امٹول کرتے 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 اس کے بعد اب جا کر جو پروجیکٹ ہے اس سے نیشنل پروجیکٹ کا درجہ دے دیا گیا ہے اور اب اس پر اب جو ہے کام بہت بڑے لیول پر چلتا ہے دوستوں بھارت کو ریور لینکنگ پروجیکٹ سے بہت بڑا فائدہ ہونے والا ہے پہلا انہانسڈ اگری کلچرل پروڈکٹیویٹی یہ بڑھ جائے گی کرشی کی اتھا دکتہ بڑھ جائے گی امپروڈ وارٹر اویلیبیلیٹی جنہیں علاقوں میں پانی نہیں پہنچاتا وہاں پانی پہنچ سکتا ہے ہائیڈرو الیکٹرک پاور جنریشن ہم نے آپ کو بتایا چونتیس ہزار میگا وارٹ کی شکتی موجود ہے دیش کی میجر ندیوں کے اندر پہ رہی ہمیں بس اس سے نکالنا ہے اور وہ اس آر ایل پی پروجیکٹ مادیم سے کیا جا سکتا ہے اب سوال آتا ہے کہ کون کونسی مین ندیوں کو جوڑا جا ریور لینکنگ پروجیکٹ مادیم سے نمبر ون برہمکوت گنگا یمنا مہاندی گوداوری کرشنا داویل پینار گھگھر ریور سابرمتی ریور چمبل ریور تو ان ساری جو ندیوں کو جوڑا جانے والا اور بھی کئی ندیوں کے نام ہیں جو الگ 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 الاغوں سے نکلتے ہیں دوستوں پروجیکٹ اتنا باہا ہے اور اتنے سارے فائدہ دینے والا ہے تو اس کے سامنے کچھ چون ہوتی ابھی ہے پہلی چون ہوتی ہے ٹیکنیکل ہرڈلز الگ الگ ٹرین میں الگ الگ جو زمین کی سطائیں ہوتی ہیں وہاں پر الگ الگ پرکار کی ڈائمز لگیں گے الگ الگ ندیوں کا بہاو الگ ہے تو الگ الگ ترگیسے ان کو ہینڈل کرنا پڑے گا اس کے بعد فائننشیل کنسٹرینٹس بھی آئیں گے پیسے کی کمی بھی ہو سکتی ہے لیگل بیٹل جن جگہوں سے لگوں کو اسطحبت کرنا پڑے گا جن کی پروپرٹیز کو وہاں سے اکوائر کرنا پڑے گا بھارت سرکار کو تو اس میں سمسیان آ سکتی ہیں تو ان ساری سمسیاؤں کے بیچ اس پروڈیٹ کو دھیرے دھیرے آگے باہا جاگے اب باتری اس کے لئے فنڈنگ کہاں سے آ رہی ہے کیونکہ تیس ندیوں کو جوڑنا ایک مگنانیم اسکام ہے اس کے لئے اس کو نیشنل لیول کا میگا پروڈیٹ جو ہے دیا گیا درجہ یہ دنیا کے سب سے بڑے ریور لنکنگ پروڈیٹس میں سے ایک ہونے والا ہے شاد سب سے بڑے دوستو اس کے لئے گورنمنٹ فنڈنگ کر ہی رہی ہے ساتھ میں پرائیوٹ انویسمنٹ بھی آمند ریت کی آجارہ اور انٹرنیشنل ایڈ بھی لیا جا ہے اس پروڈیٹ کو کمپلیٹ کرنے کے لئے تو مکس فنڈنگ آ رہی ہے دوستو اصلیت یہ ہے کہ ریور لنکنگ پروڈیٹس صرف ایک انجینئرین ماروال نہیں ہے یہ ایک سپنا ہے ایک ویجن اور ایک ضرورت دیش کے جب بھارت اپنی ڈسٹینی کو ریڈیفائن کرنے کے برنک میں کھڑا ہے دنیا اپنی سانس روکے ہوئی کیا یہ وہ پروڈیٹ ہوگا جو سب کچھ بدل کر رکھتے کا صرف سمائے ہی بتا سکتا ہے لیکن ایک چیز ایک دم پکی ہے ریور لنکنگ پروڈیٹ مہتوکتانشاہ امید اور مانوطہ کی بہترین سپریٹ کو اس کی روح کو اس کے آتما کو درف آتا ہے اور ہو سکتا ہے آنے والے سمائے میں ہم بھی اپنے جیون میں اس پروڈیٹ کو ختم ہوتا دیکھیں گے حالانکہ یہ پروڈیٹ بہت بڑا ہے دوستو تیسے ندیوں کو چھوڑنا نہ جانے کتنے ڈیم نہ جانے کتنے کینالز نہ جانے کتنے انفرسٹرکچر چینجز کرنے ہوگی تب جا کر یہ پروڈیٹ پورا ہوگا لیکن جب پورا ہوگا تو شاید راجستان پر بھی پانی پہنچے اور شاید پھر تب بیہار میں ہر سال بار نہیں آئے گی